اور بھی دنیا میں بہت سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں ٹرکی بھی جو اس کے اندرے سے ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے اس ایڈوانسمنٹ میں الیکٹرک کار ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس وقت چونکہ انرجی جو ہے اس کی بہت زیادہ کنزمشن فیول کی صورت میں ہو رہی ہے بہت ساری امیشن ہو رہی ہے پولوشن ہو رہی ہے سو الیکٹرک کار جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹیسلا کا نام ذہن میں آتا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کاوش میں جا رہی ہیں کہ وہ الیکٹرک کار فارم کر سکیں ٹرکی نے بھی ایسے ہی ایک انیشیٹیف کا آغاز کیا ہے وہاں پہ بھی میں نے وزٹ کیا ایک ریپورٹ ملتب کی ہے الیکٹرک کار کمپنیز کا ہمیں تو انہوں نے وزٹ کرایا بدن در فیکٹر بھی وزٹ کرایا گاڑی بھی کا جو ہے الیکٹرک کار انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پورا ایکسپیننس ہم نے کیا آپ سے یہ گاڑی بناتے ہیں اب یہ گاڑی بڑی انٹرسٹک ہے کیونکہ یہ ایک الیکٹرک ویہیکل ہے اور یہ پچھلی سے چلتے ہیں ہمارے ہاتھ باقصر مسائل ہوگا ہے وہ پیٹرل کا ہوتا ہے اور ہر گزرد دن کے ساتھ ہی پیٹرل ملتب کی بنو کے اندر اضافہ ہوتا چکا جاتے ہیں پیٹرل نایاب ہو جاتے ہیں میسر بھی ہوتا اور برا طرح کے مسائل سے نہیں ہو جاتے ہیں اور ہماری نگرے پیٹرل کے نائنوں میں لگے ہماری نگرے یہ لگے ہوتی ہے کہ پتاکک والا بندہ ہوتا ہے پیٹرل کے کام پر ہماری گاڑی ملتب نہیں پڑھا لیکن پیٹرل کا مسئلہ بھی ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ بجلی بھی میسر نہیں ہے وہ بجلی بھی نہیں ہے پیٹرل کی بھی کلتن ہے لیکن وہ الیکٹرک کار بنا رہی ہے ٹوگ نے اب تک تقریباً ساڑھے تین ارب یورو کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور یہ ترکیہ کی سرکار کا اپنا پروجیکٹ ہے یعنی کہ ایک لوکل یا سرکاری پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے پہلی سی کلاس ایسیو وی کی فروغ دوہزار تیس کی تیسری سیماہی کے آخر میں شروع ہونے والی ہے ٹوگ کے پیچھے موجود ترک کنسورشیم صرف ڈومیسٹک فروغ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پندرہ سے اٹھارہ ماہ کے بعد ترکیہ کی الیکٹرک کار کمپنی کو یورپ اور پھر باقی دنیا کو برامت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جوائنٹ وینچر کے سی ای او گورگن نے کہا ہے کہ ہم نے سالانہ ایک لاکھ کاروں کی پیداواری صلاحیت بنائی ہے ہمارا ابتدائی حدف دوہزار تیس میں سترہ سے اٹھارہ ہزار ایسیو ویز بنانا ہے پیداوار میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا جائے گا کار کی قیمت کا ابھی تائن نہیں کیا گیا لیکن جلد ہی کار کی ابتدائی فروخت متوقع ہے اور اسی وقت قیمت بھی تیہ ہو جائے گی دنیا بھر میں جہاں پیٹرل اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں میں کبھی آلودگی میں اضافے اور کبھی تیل کی قلت اور قیمت میں اضافے کو لے کر خاصا شور ہے وہی دنیا بھر میں اب بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی پیداوار کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے ٹاغ فروخت کے لیے پہلے مرحلے میں بڑی گاڑیاں یعنی ایسیو ویز لانچ کرے گا جو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھا دی ہے اور آنے والے وقت میں بجلی سے چلنے والی چھوٹی گاڑیاں بھی متعارف کروائے گا